اکبر الابادی اپنے ہم سرکلمکاروں میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے آپ کو محبت اور سیاست جیسے سنجیدہ موضوعات کو بھی مزاہ کا رنگ دینے میں مل کا حاصل تھا الاباد کی ایک تقریب میں خان بہدر اکبر الابادی بھی شریک ہوئے وہاں ترہاں ترہاں کے انگریزی لباس پہنے ہوئے ہندوستانی موجود تھے ایک کالے صاحب بھی تھے ان پر انگریزی لباس جچ نہیں رہا تھا ان پر حضرت اکبر نے بھکتی کستے ہوئے کہتے ہیں ہرچند کے کوٹ بھی ہے پتلون بھی ہے بنگلا بھی ہے پاٹ بھی ہے سابون بھی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں تجھ سے ہندی یورپ کا تیری رگو میں کچھ خون بھی ہے اکبر کے مشہور ہو جانے پہ بہت سے لوگوں نے ان کی شاگردی کا دعویٰ کر دیا ایک صاحب کو دور کی سوجی انہوں نے خود کو اکبر کا استاد مشہور کر دیا اکبر کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ہیدر آباد میں ان کے ایک استاد کا ظہور ہوا ہے تو کہنے لگے ہاں مولوی صاحب کا اشاد سچ ہے مجھے یاد پڑتا ہے میرے بچپن میں ایک مولوی صاحب علہباد میں تھے وہ مجھے علم سکاتے تھے اور میں انہیں عقل مگر دونوں نہ کام رہے نہ مولوی صاحب کو عقل آئی اور نہ مجھے علم کلکتہ کی مشہور مغنیاں گوھر جان علاباد جانے پر جان کی بائی تیوائیف کے ہاں ٹھہری رخصت ہوتے وقت گوھر جان نے اکبر علابادی سے ملنے کی فرمائش کی چنانچہ دوسرے دن دونوں اکبر علابادی کے ہاں پہنچیں جان کی بائی نے تعارف کروایا اور کہا یہ کلکتہ کی نہایت مشہور اور معروف مغنیاں گوھر جان ہے آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا لہٰذا انہیں آپ سے ملانے آئی ہوں اکبر نے کہا زہی نصیب وانہ میں نہ نبی ہوں نہ امام نہ غوث نہ کتب اور نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں پہلے جج تھا اب ریٹائرڈ ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا توفہ پیش کروں خیر ایک شیر بطور یادگار لکھے دیتا ہوں یہ کہہ کر ایک شیر قاغذ پہ لکھ دیا اور گوھر جان کے حوالے کر دیا خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوھر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا اکبر الابادی ایک دفعہ خواجہ حسن نظامی کے پاس بیٹھے تھے دو توائفیں خواجہ صاحب سے تعویز لینے آئیں خواجہ صاحب گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے تھے اچانک ان کے دونوں ہاتھ اوپر کوٹھے اور اس طرح پھیل گئے جیسے بچے کو گولد میں لینے کیلئے پھیلتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکلا آئیے آئیے توائفوں کے چلے جانے کے بعد اکبر الابادی یوں گویا ہوئے میں تو خیال کرتا تھا یہاں صرف فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن آج تو ہوریں بھی اتر آئیں اور یہ شیر پڑا پکیروں کے گھروں میں لطف کی راتیں بھی آتی ہیں زیارت کے لئے اکثر مصمماتیں بھی آتی ہیں اکبر الابادی دلی میں خواجہ حسن نظامی کے ہاں مہمان تھے کھانے میں آلو کی ترکاری اکبر کو بہت پسند آئی انہوں نے خواجہ صاحب کی دختر ہور بانوں سے جو کھانا کھلا رہی تھی پوچھا بڑے اچھے آلو ہیں کہاں سے آئے ہیں اس نے جواب دیا میرے خالو بزار سے لائے ہیں اس پر اکبر نے فلودی شیر پڑا لائے ہیں دھون کے بزار سے آلو اچھے اس میں کچھ شک نہیں ہور کے خالو اچھے اکبر اللہ بادی سے ان کے ایک دوست ملنے آئے اکبر نے پوچھا کیا یہ آج ادھر کیسے بھول پڑے انہوں نے جواب دیا آج شب برات ہے لہٰذا آپ سے شب براتی لینے آیا ہوں اس پر اکبر اللہ بادی نے برجستہ جواب دیا توفہ شب برات تمہیں کیا دوں جانے من تم تو خود پتاخا ہو موسیقی